اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایوننگ تو کیسے ہیں آپ پیارے پیارے ویورز آج میں آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہوں اپنے اسٹائل میں ایزی اور بلکل ہی آسان طریقے سے بننے والے دہی فلکی جو کی رمضان میں سبھی کا پسند دیدہ ہوتا ہے اور دستخان اس کے بینا ادھورہ بھی ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف کی ہمیں اسے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے لیا ہے ایک باول اور باول میں ہم ڈال رہے ہیں ون ایڈ ہاف کف بیسن اور بیسن میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک اور ایک یوز کریں گے اپنا اسپیشل انگریڈینٹ گھر کی پسی ہوئی ریڈ چٹنی جو کی ہم موسٹلی پلاو یا بیریانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ریڈ پسی ہوئی چٹنی جس میں ہم نمک لسن اور ریڈ چلی سوکھی لال مرچ اور ٹماٹر کا یوز کرتے ہیں نورمل ہم ریڈ چٹنی کا اس میں یوز کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کو بیٹر کی ہیلپ سے بیٹ کریں گے اور اس کا ایک تھک پیسٹ تیار کریں گے اس چٹنی سے ہماری جو فلکیوں میں ایک بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور یہ بننے کے بعد بہت سائکیدار بھی لگتی ہیں تو اس کو ہم بیٹر سے اچھے سے مکس کریں گے اور ہاف ٹیبل میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں بیکنگ سوڈا جسے کی جو ہماری فلکیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور فولی ہوئی بنتی ہیں اس کا ہمیں ایک تھک پیسٹ دیار کرنا ہے کہ پیسٹ کو ہمیں تھن نہیں رکھنا ہے نہیں تو ہماری فلکیاں پھولیں گے نہیں اور بلکل الکسی پتلی پتلی بنیں گی تو ہمیں تھوڑی موٹی موٹی بنانی ہے دیکھیں ایسے ہی اس کا پیسٹ ہونا چاہیے اب میں اس کو رکھ دیتے ہیں ہم پانچ منٹ سائیڈ میں جسے کی ہمارا تھوڑا ٹیکچر اچھے سے سیٹ ہو جائے ہم لیا ہے ہم نے ایک چلنی اور ایک باول اور اس میں ہی اس کیا ہے میں نے آنندہ کی دہی اور اس کو ہم سپون کی ہیلپ سے ایک اچھے طریقے سے چھلنی سے چھانیں گے جسے جو ہماری دہی ہے وہ کریمی ہو جائے گی کریمی ٹیکسچر اس کا تیار ہو جائے گا اور یہ بہت ہی اچھی لگے گی اور دیکھیں کتنا اچھا اس کا تھن سا پیسٹ ہو گیا ہے اس کا اس میں ہاف ٹیبل اسپون اٹ کروں گی میں کالا نمک اور اس میں اٹ کروں گی میں ون ٹیبل اسپون گھر کی پیسی ہوئی ریڈ چٹنی جو کی میں نے فلکیوں میں بھی استعمال کیا ہے آپ اس طریقے سے دھائی فلکی ضرور بنائیے گا تو آپ کے گھر میں جو سب ہی لوگ ہیں وہ آپ کی تاریفوں کے پل باندیں گے کہ آپ نے یہ ریسپی کیسے بنائی یا کس سے سیکھی کیونکہ یہ میرا ہی اسٹائل ہے بنانے کا اور کڑھائی میں آل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں دھیری دھیے کر کے اپنی فلکیوں کو ڈالیں گے اور گولڈن براؤن ہونے پر انہیں نکال لیں گے تو ہماری فلکیاں گولڈن براؤن ہو چکی ہیں oses کے خواہدک بھیourن براؤن کرولیں گے اور اس کو ڈائائیکٹ دھائی میں نہیں ڈالیں گے اس کو ڈالیں گے پانی میں اور پانی میں ہمیں کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے نمک ہمیں نہیں ڈالنہ ہے کیونکہ ہماری پلکیوں میں بھی نمک ہے اور ہماری دھائی میں بھی نمک ہے تو ہم اس کو ڈالیں گے پانی میں ہم اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں baking soda کا آپ taller کیا ہے اور اگر ہم ڈائریکٹ اس کو دہی میں ڈال لیں گے تو ہماری جو دہی ہے وہ فلکیاں جو ہماری فلکیاں ہیں وہ سارے دہی کو ابزورف کر لیں گے تو اس سے وہ بہت زیادہ گھاڑ ہی ہو جائیں گے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب ہم فلکیوں میں بیکنگ سوڈا کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں اسے پہلے پانی میں ڈالنا چاہیے پھر دین اس کو دہی میں ڈالنا چاہیے اب ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو سکیوز کریں گے بلکل ہی ہمیں زیادہ نہیں دبانا ہے نہیں تو ہماری فلکیاں بیچ میں سے ٹوٹ جائیں گے پھٹ جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا کا یوز کیا ہے ایک سائیڈ ہم کرتے ہیں تڑکے کی تیاری بینہ تڑکے کے مجھے دہی فلکی نہیں اچھی لگتی ہے کچھ لوگ بینہ تڑکے کا بھی دہی فلکی پسند کرتے ہیں تو میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون اوائل اور 1 ٹیبل سپون سابود دھنیا اور 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرا دہی فلکی میں تڑکا لگائیں گے آپ گرم گرم تڑکا مت لگائے گا نہیں تو جو ہماری دہی ہے وہ پھٹ جائے گی اور ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا تو تڑکا ہمیں جب زیرا اور سابود دھنیا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو تڑکا جب ہمارے ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم دہی فلکی میں اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ریسپی ہماری تیار ہے تو دیکھئے جو ہماری دہی ہے وہ نہ زیادہ تھن ہے اور نہ زیادہ تھک ہے اگر ہم فلکیوں کو ڈائریکٹلی فرائی کر کے دہی میں ڈال دیتے تو یہ بہت زیادہ گھاڑی ہو جاتی بہت زیادہ گھاڑی ہو جاتی اور فلکیاں جو ہے وہ سارا دہی کو observe کر لیتی اور فلکیاں دیکھئے ہماری کتنی سوفٹ بنی ہے ایک دم سے کٹ ہو گئی ہے بلکل فولی فولی بنی ہے اور بہت ہی یمی لگتی ہیں یہ بلکل موں میں جاتی گھل جاتی ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا ملتی ہوں میں آپ سے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ